بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹی وی کیپٹل جیجٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علیہ حضر خدمت ہے زبان دیکھے لڑکڑا رہی ہے جس طرح ہماری ٹیم لڑکڑا رہی ہے تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے وہ جیسے تیز ہوا میں پتے بچارے کام جاتے ہیں اسی طرح میری زبان بھی کام گئی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اپنے سٹوڈیو میں ہیں اور انشاءاللہ بہت جل ہم یہاں سے لائیو جائیں گے میرے ساتھ میرے دونوں ساتھی موجود ہیں آج میرے بلکل ساتھ بیٹھیں ہیں ہماری نلی ہمارے سپورٹس بھی کرتی ہیں کوڈ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بلکل مسلم بھائی فکر نہ کریں جہاں پہ بھی پی سی بھی ہے کوئی بھی فیڈریشن ہے آپ نے سچ بولتے رہنا ہے باقی میں سمال لوں گا یہ آپ کون سا ڈلاک بول رہی ہیں بس وہ آپ نے بات ایسی کی تو مجھے کہنا پڑا کہ گھبرانا بلکل بھی ہے آپ تو نہیں گھبراری نا آج کی پرفارمس کے بعد ویسے گھبراری نہیں نہیں گھبراری کیونکہ یہ سے وارم اپ میچ سارے کے ہم گھبرانے کی کیا بات ہے ابھی 23 اکتوبر اصلی دن آرہ ہے دل تھام کر رہے ہیں چھپ اس پالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دل تھام لے مسلم بھائی میرا دل تو تھاما ہوا آتی ہی سال سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہیں دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ اچھا کر گیا آج پرفارمس نہیں نہیں میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں یہ میرے چہرے کی خوشی جو ہے میرا غصے کو چھپا رہی ہے یہ لگ بیرہ ہے ویسے آج اور شاکر بڑے غصے میں بیٹھا ہے کہ یہ دونوں ہی لگی ہیں میں تھک ہی کر رہا ہوں شاکر کو اصل میں بہت شکر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بڑا ان کا سپورٹس کے ساتھ لگاؤ ہے کہتے ہیں مسلم بھائی آپ کیا سپورٹس سپورٹس کرتے ہیں میں اصل سپورٹس کرتا ہوں تو شاکر باستی یہ بھی ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چار آنکھیں میری طرح انہوں نے بھی لگائی ہیں السلام علیکم والیکم السلام آپ خیریت سے ہیں بلکل خیریت سے ٹھیک تھا ہے یہ بیپر سمجھ کے نہیں دیں ٹھیک تو نہیں ہے بلکل کیوں ٹیم کی ویسے بindo آپ گھبرائے ہیں بلکل گھبرائے ہیں اس وجہ سے گھبرائیوں آپ کیل میں ہوگا کہ جہاں پر لوگ دو سو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں وہاں پر مشکل سے پاکستان کے ایک سو پچاس ساٹھ ہوتے ہیں اور چودہ ور میں میچ چیز ہو جائے تو پرشانی کے دوبارت ہے نہیں لیکن ابھی کل تو جو کہتا گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے وہ تو چھ سیٹے لے گیا نہیں وہ اگریسیف کپتان تھا آپ کے کپتانی بھی چکر ہیں آپ پر اگریسیف کچھ نظر نہیں آتا اچھ آپ کو لگتا ہے وہ اگریسیف کپتان تھا وہ اگریسیف کپتان تھا یا آپ نے سنا ہے یہ نہیں ہم نے سنا ہے جلکیوں میں میچز دیکھیں وہی سنا ہے نہیں سیاساسی بھی لگتا ہے وہ اگریسی کپتان تھا سیاساسی بھی رہیسی ہی تھی جی امرین آج چھوڑیں آج بہت سارے میچ تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کل سے ورل کپ شروع ہویا اور اگر کہیں دے ون سے سرپرائزز اور اپسٹس کل ویسٹرن ڈیز جیسی ٹیم جو ہے وہ ہار گئی اور آج جو ہے ہم نے دیکھنا سوری کل سے لنکہ آ رہی آج ویسٹرن ڈیز آ رہی اور اگر سکندر رضا جو پاکستان کا ہی دیا وہ توفہ ہے وہ نہ کرتا تو آج زنبابے بھی ہارتے ہارتے بچ گئی انڈیا ہارا وہ میچ جو ہے جن کی بولنگ کے بارے میں کہا رہا ہے جی بومرا نہیں ہے جدے جا نہیں ہے یہ تو بالکل فارق بولنگ ہے انہوں نے آسٹریلیا کو ان کے گھر میں جیتا 29 رن 18 بولوں میں چاہیے اور ایک ہی آور میں شامی تین وٹے ہیں اپنی بالنگ پہ اور ایک ہی آور کرا رہا ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ تو بالر انی ایٹی ٹوینٹی کا ایک سال بعد آ رہا ہے اور دوسری طرف ہمارا شائن آیا لگتا رسٹی ہے لیکن اچھے آور کر گیا وسیم اچھے باقیوں کو تو انہوں نے اس طرح مارا ہے جیسے کہ چار بچوں کا میچ ہو رہا ہو گیارہ پورے انسانوں کے ذات سٹوکس ہے سام کرن ہے لیونگسٹن ہے اور بروکس ہے اور دوسری طرف ہماری پوری ٹیم اسی کو تو تیاری گیتے ہیں تیاری کے ساتھ جب آپ آتے ہیں ان کی یا ہماری نہیں ان کی تو بھرپور تیاری تھی جو جو ٹیمیں جیتی ہیں دیکھیں وہ تیاری کے ساتھ آئے تیاری آپ کی نظر آ رہی ہے جو ہم نے کھیلا ہے ہماری کیا تیاری نظر آ رہی ہے ہمیں ابھی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے ہماری وارم اپ میچ کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے اپنی کمزوریاں بھی بیکھ لی ہیں شاہین شاہ کے آتے ہی ہمیں بڑا پوزیٹیو ایک امپیکٹ تو ملا ہے کہ شاہین شاہ کے آنے سے ہمارا جو ٹیم کا پریشر بہتر کم ہوئی بالنگ اچھی ہمیں آگے اس کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے وہ انجری سے اب دکٹرز نے کہہ دیا جی اب یہ انجری سے بہال ہیں اب یہ بلکل ٹھیک طریقے سے کھیل سکتے ہیں اب جیسے آف دی ریکار شاکر سے بات ہو رہی تھی شاکر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہسٹری میں یہ ہو چکا ہے کہ جب ہم انگلینڈ سے وارم اپ میچ ہا رہے تھے تو ہم آگے جیتنے کے ہمارے چانتے ہیں ہم جیت گئے تھے تو ہم اس کو پوزیٹیو لے سکتے ہیں کہیں نہ کہیں میرے خیال سے یہ پوزیٹیو ہے یہ آپ وہ بات کر رہی ہیں چار سال پہلے جب ہمیں کہا گیا تھا آپ نے پوزیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے مطلب ہے تو یہ پوزیٹیو ہے نہیں نہیں آپ نے بلکل پیک پہ جا کے پوزیٹیو نہیں رہنا لیکن کئی نہ کئی تھوڑی سی پوزیٹیوٹی ہم ہی تھی ہیں کوئی بات نہیں 26 بولیں پہلے ضرور جیتے ہیں لیکن پوزیٹیو اگر ہم دیکھیں تو شاہنشاہ آگے ہیں شاہنشاہ آگے ہیں اگر ہم پوزیٹیو دیکھیں تو 66 رنز ہم نے آج پاورپلے میں بنائے ہیں رزوان اور بابر نہیں تھے اگر ہم پوزیٹیو دیکھیں تو تو آسیف علی نے سوہے سوہے پانچ سو چھکے لگائے کیج بھی ڈراب کیے اگر ہم پوزیٹیو دیکھیں تو صرف ایک چکہ ہے ہماری پوری اننگز میں انیس اوبروں میں وہ بھی وسیم جونئر نے لگایا اور اس نے ایٹرک کیا ہے اور اگر ہم پوزیٹیو دیکھیں تو انہوں نے بارہ چھکے میں لگائے ہیں شاہنشاہ کربازی آپ کیا لگتا ہے کہ کیا کیا پوزیٹیو ہے اس میچ میں چلیں وام اپ ہی سہی میں جہاں تک میں بات کروں تو بلکل تھکی ٹیم ہے ہماری ٹی ٹونٹی کا اس کا لیول ہی نہیں ہے ڈیٹھ سو ایک ساٹھ آج کر کے کرکٹی میں یہ کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ٹیمیں بنا لی دو سو کچھے آپ کی جو اپننگ پارٹنرشپ کہتے ہیں چلو ایک اچھے اس کے پارٹنرشپ لگی دیتی ہے لیکن اس کے بات کیا ہوتے ہیں آج اگر آپ نے نیا جو پیر ازمائے اس نے کیا 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 ہیدر علی کو چک کریں شان مسود کو چک کریں ان کی لگتا ہے ٹیسٹ میچ کہنے کوئی بائیس پہ چوبیس بنا رہا ہے کوئی چودہ پہ بارہ شان جب بھی چل رہا ہے ہم ہارے ہیں یہ اس کا قصور ہے مطلب یہ نیستی ہوتی ہے مطلب نہ چلے وہ سچن ڈیڈلکور کا نہیں کہتے تھے کہ سنچری کرتا ہے انڈیا میچ ہار جاتا ہے نہیں وہ غلط تھا اس کی کئی سنچری ہیں جیت کے پاس نہیں آئی سچن ڈیڈلکور جب بھی سنچری کرتا ہے ہار جاتا ہے شان جب بھی چل رہا ہے اور اسنین کا اسٹریلی میں جو جو بگ بیش وہاں پر وقت لیتا ہے اس کو پتہ نہیں ایک پہلے ورمی بیس پڑ جاتے ہیں کہ کہاں گئے بالا نے پتہ نہیں ایمیزو لگاتے ہیں سمیو جیساں جنہیں صرف زول لگاتا تھا اس کا بھی دیکھیں اس میں کوئی وریشن اگر وہ وریشن بھی کرتا ہے تب ہی وریشن لائنوں لین دیکھا کری جب وہ سلو پھینکتا ہے لائن سے باہر پھینکتا ہے چوکا پڑ جا چھکا پڑ جاتا ہے اچھا پوزٹیو شاکر اگر ہم دیکھیں چلیں چھبیس پالے پہلے ہار گے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جیسے ہمارین نے کہا ہے میں بھی کسی حد تک یہ بات ان کی مانتا ہوں کہ it was a practice match ملہبہ warm-up match warm-up means کہ you are getting into the shape تو آپ کو آج کی اگر آپ امنداری سے ہو تو جوک سے پاٹ آپ کو پوزٹیو کیا لگا پاکستان کا صرف کہ شہین واپس آئے اس کے بعد تھوڑا میں پہلے چلوں آپ کہیں گے نیوزیلینڈ سے میں جیت کے نیوزیلینڈ افریقہ سے نو وکٹوں سے آ رہا نیوزیلینڈ کی ٹیم کوئی ایسا نہیں کہا کہ تین ٹونٹی کے لیے تگڑی ہے وہ بھی اگر اس کا تھوڑا بیکگروند دیکھیں افریقہ سے نو وکٹوں سے آ رہا پاکستان سے ٹرائی سیڈ جو ہے وہ پاکستان جیت کے ہے لیکن پاکستان کیا کر رہا ہے صرف شہین کی واپسی اس طرح پاکستان جیتے ہیں انگلینڈ واپس آئی تھی آپ کو یاد ہے کہ انگلینڈ نے کتنے عوروں میں چیز کر لیا تھا یہاں پہ بری طرف پٹے ہیں ہم نے دو سو بھی کیا کرتے ہیں پچاس میچوں میں ان کی آئیوریج یہی تو کہتا ہے کہ وہ بھومہ ہے یا آصف علی ہے پانسو نو رنس ہائیس سکور اکتالیس ریمیمبر دی نیم آصف علی دو میچوں میں آپ نے آکر پندرہ کی حصت ہے ریمیمبر دا نیم افتخار صاحب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے سٹیڈیا میں کلیب لاس ماہ جو نیوزرین کے خلاف تو اس میں مجھے سٹیڈیا کیا چھکے بچا کے رکھے میں اور دوسرا خوشدر شاہ اس کی دیکھیں ایک بال اس کی نصیب میں تو ٹھیک ہے اس نے پالا تو نینا زہا کی اور دوسرا آج تک میں یہ سمجھ نہیں آپ مجھے محسن بے اس پر کلیر کیجئے گا خوشدر شاہ ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتا ہے بڑا اچھا ارثر ڈوکس اس کو بابر یوزرین کیوں نہیں کرتا یہ بڑا اچھا سوال ہم پہنچے ہی نہیں ابھی تو ہم پہنچے ہی نہیں ہم پہنچے ہی نہیں پہنچے ہی نہیں پہنچے ہی نہیں مجھے اس لئے اچھا لگا کہ بابر کے نہ ہونے سے آپ کے باقی کھلاڑی سامنے چاہے ہم نے برا ہی کھیلا لیکن سامنے تو آیا برا تو نہیں کہلا ہماری opening تو بہت اچھی رہی 66 رن لگ گئے دیکھیں پہنچے ہی نہیں آپ کو پتہ چلا کہ اور بھی لوگ ہیں جو اپننگ پہ آگے پرفارم کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اگر آپ شروع میں آپ یہ قسم کھا لیں گے کہ ہم نے بھیجنا ہی بابر اور رزوان کو ہے تو پھر باقی کھلاڑیوں کے پاس پیچھے رہی کیا جاتا ہے آٹھ ہور وہ پھر ان کے لئے مشکل ہوتا ہے ٹارگٹ چیز کرنا تو یہ اچھا ہو گیا کہ warm-up میچ آپ نے بابر آزم کو نہیں کھلایا باقی کھلاڑی آئے سامنے آئے ہمارے openers باقیوں میں بھی ہماری ability پتا چلی کی نہیں اور ان میں بھی capacity وہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ مجھے positive جو اگر ہم کہے positive چیزیں ہم بتائے تو مجھے positive چیز لگی کہ اچھا ہوا کہ ان کے ناں کھیلنے سے ہمارے باقی player کو موقع ملا وہ کھیلے ان کی کمزوریاں بھی پتا چلیں opening ہماری دنی اچھی رہی تو میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہوں حسین بھائی آپ بابر رزوان کہنا ہونا لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور اگر آپ کہتی ہیں کہ area ignore ہوا ہے تو ایک اور area جو آپ دونوں نے میرے خیال دھیان نہیں دیا کہ عاصف علی نے کی wicketkeeper ہی جو کی وہ سب نے دیکھا کہ آج بھی چھوٹے اور کیا ہوا اگر خدا نا غاستہ آپ کے پاس تو back up wicketkeeper ہی کوئی نہیں ہے اگر رزوان انجنڈ ہو جاتا ہے جو کہ وہ انجنڈی دیکھیں اس کو بہت چوٹے لگتی ہیں تو کیا ہوگا پہلے آپ بتائیں محمد آرس کو انہوں نے wizard fillet پر تو رکھا ہوا ہے لیکن کہاں رکھا ہوا ہے 18 world d20 میں نہیں رکھا ہوا ہے وہ نیوزیلینڈ کی tri series تک تھا یہاں نہیں ہے یہ پھر selection کو سوچنا چاہیئے جو بیٹھے laptop selector صاحب کو laptop selector صاحب کو جن کی اپنی average کوئی اچھی نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا تو نیدرلینڈ کے coach نے پوچھا تھا نا اس سے کہ بھائی تو پاکستان سے کیسے کھیل گیا محمد وصیم وہاں کی نیشنلٹی لے لی تھی اس نے اور آپ کو یاد ہوگا اس پانوے کی سیریز میں جب اسٹیڈیا پاکستان اور جو وست انڈیز کی سیریز میں تھی وہاں سے کھیلے تھی لیکن مدل میں آٹھ رہتے ہیں وہاں پر فارمس نہیں دے پاتے تو ابھی آپ نے جیسے پوچھا کہ آصف علی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے باس انڈیا خلاف محش تھا دوزہ تین کے world cup میں راشلتی زخمی ہوگی تو فیق اومد کو کیپنگ کرنی پڑی تو ہمیں میشاں وہ نہیں آتے اپنی زمان میں تھک سے پکوڑے تلتے رہتے ہیں تو ایسے ہی دعاوں سے چلتے رہتے ہیں یا تھک سے پکوڑے تلتے رہتے ہیں تو حال ہی کچھ نہیں ہے نا ہم اس لیول کے ٹریکٹ کھیلتے ہیں اہم ہی ہم نے کہا یہ پلیئر تو وہ دو پلیئر میچ محمد عرس سے بھی چیک کر رہے ہیں بڑھنے ہی نہیں دیتے اس پر پریشر ان کے اتنا کر دیتے ہیں کہ جو پلیئر بننا بھی بننا چاہے ہیں اچھا یہ شاکر کی باتیں سن کے تو مجھے جو ہے اپنا امرین یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے نہیں کی ہم تو ارنے گہم ہیں یہ بڑی مجھے مجھے میں بڑا پریشان ہوں کیونکہ ہم لوگ آرڈینس کو بتانے آئے ہوسلا رکھو وہ وام اپ میچ تھا آگے ہمارے چانسز ہیں لیکن شاکر نے پورا ڈسپوائنٹ سب سے بڑی تجزیہ کار بیٹھی ہوتی ہے بیٹھی ہے لیکن شاکر نے تجزیہ اپنی طرف سے اچھا دیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ڈسپوائنٹ ضرور ہو گئے ہیں کہ ہماری ٹیم میں بھائی کوئی چانس نہیں ہے ورلڈ کپ میں موسیقہ یہ آئے ہیں میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں ہم یہاں بلکل نہیں آئے ہیں کہ عوام کو تسلی دیں یا جھوٹا ہے خواب انہیں دکھائیں ہم یہاں آئے ہیں بروٹل آنسٹ اور ٹو دہ پوائنٹ انیلسز کرنے کے لیے آپ دونوں سپورٹس کور کرتے ہیں آپ دونوں جو ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں بے شک آپ کی عمر اتنی نہیں لیکن آپ کے تجربے بہت زیادہ ہیں ایک دن جو فیلڈ میں جاتا ہے اسے ایک سال کا تجربہ تو اگر آپ بیس بیس پچی پچی سال کے تو آپ کا تجربہ پچاس سال کا ہے تو ہم یہاں بلکل نہیں آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے تسلی دیں گے ہم یہاں ہیں امانداری سے اپنا ریو دیں گے جو ہم نے دیکھا ہے اچھا چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں اب نیکس میچ ہے آپ کا اخوانستان کے ساتھ جو آپ نے پریکٹس میچ کھلنا ہے اور اس سے ہار چاہے وہ پریکٹس میچ ہے چاہے وہ وام اپ میچ ہے چاہے وہ گلی ملے کا میچ ہے میں نے دیکھا انہوں نے محرصت کیا کیا ہے شرجہ میں آرنے کے بعد انگلینڈ میں کیا ہوا تھا انگلینڈ میں اس سے پہلے کیا ہوا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کا تو ہماری قوم یہ ہار تو بلکل برداشت نہیں کرے گی چاہے محمد میں آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا کرنا چاہیے مرینہ میں ہمیں سب سے پہلے تو جو پچھلا میچ اس کو بھولنا نہیں چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا آباد میں ایون کے جو سٹیڈیم میں بھی ہوا تھا افغانستان شرجہ والے میچ میں بڑا برا وہ تو پرسنل ہو گئے تھے تو ہمیں منٹلی پرپیئر ہو کے جانے اور ان سے یہ قوم ہار برداشت نہیں کرے گی بلکل ڈنڈے سوٹے ساتھ لے کر جانے آسٹریلیا میں کیا کرنا ہے ہمیں نہیں نہیں ہم نے ڈنڈے سوٹے نہیں لے کے جانے پرفارمنس سے تو ہم ہمیشہ جیتے ہیں ان سے لیکن وہ مارتے ہیں ہمارے تماشائیوں کو فیملیوں کے ساتھ بتمیز ہی ہم نے اپنے پرفارمنس سے دکھانی ہے اور پرفارمنس کے ذریعے ہم نے ان کو بیٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے بیٹ کرنا ہے کہ چاہے بعد میں جو بھی کنسیکونسز ہوں گے وہ دیکھا جائے گا لیکن پرفارمنس کے تھرو ہم نے ان کو بتایا ہے چھپیس بولے پہلے چھپیس بولے پہلے ہمیں انگلینڈ آتا ہے ٹھیک ہے انگلینڈ کی ٹیم وائٹ بال میں اس واتون جیسی کرکٹ ایون ریڈ بال میں وہ بیس بال کرکٹ کھے رہے ہیں جب سے بینٹ سٹوکز کپتان بنایا ہے اور جب سے برینڈ مکلیم انہوں نے لگایا ہے ٹیسٹ کا کوچ تو وہ ان کی لیول ہی نیکسٹ ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ افوانستان کے خلاف اگر ہم وہی سولہ سو اسی والی پتھر کے زمانے کی ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے تو وہ ہر دفعہ دیکھیں وہ بڑے کلوز آ رہے ہیں وہ جو ہم سے ہار رہے ہیں نا چاہے وہ چیمپنز ٹرافی ہے ورلڈ کپ 2019 کا ہے چاہے وہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا میچ ہے چاہے وہ اشیا کپ کا میچ ہے بڑا کلوز آ رہے ہیں ایکسپوئیر سے آر رہے ہیں وہ صرف ان کے پر ایکسپوئیر نہیں آپ کو لگتا ہے اس طرح کر ہم کھیلتے رہے تو وہ اس والے ہی میچ میں کہیں ہمارے کو نہیں میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں کہ افغانستان ٹھیک ہے وام اپ میچ ہمارے ہیں لیکن افغانستان سے تو بلکل ہر وام اپ ہوگا لیکن نا قبل قبول بے شک وام اپ ہے لیکن پاکستان کو جیتنا ہوگا یہ ملکوں کی اسٹیک پہ ہوگا کس طرح جیتنا ہوگا یہ بھی تو بتائیں میڈل آرڈر پہ خاص طور پہ دھیان دینا ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے میڈل آرڈر ٹھیک کرنے کی آج والی ٹیم میں سے فخر آئیں گے رزوان آئیں گے بابر آئیں گے اور حریس رہوف آئیں گے تو کون سی چار چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو چار یہ والی چینجز ہوں گی اور یہ والے چار بار ہو جائیں گے اوپر سے اگر ہم بات کریں شان مسود اور حیدر علی دونوں جائیں گے یا ایک رک جائے گا نہیں ایک رکے گا ایک رکے گا کون رکے گا میرا خیال سے شان مسود کے جان سزے ہیں رک رہے گے تو پھر اللہ حافظ ہے مجھے دونوں لگتے ہیں دونوں جائیں گے اور محمد اسنین جائے گا اور دوسرا آپ نے افغانستان کی بات کیتی ہے افغانستان ہم دعاوں کے ذریعے جیتے ہیں ہماری دعاوں کے ذریعے جیتے ہیں ایک میں اماد وسیم ہیرو بنا ایک میں آصف علی بن اور ایک میں نسیم شاہ بنا مجھے یہ بتائیں اتنا لو سکور جو ان کا تھا لو ٹوٹل تھا اتنے میڈل آرڈر میں ہم اکسپوز ہو جاتے ہیں ایک حالانکہ ان کا ٹاپ کلاس راشد خان ہے اس کے علاوہ کوئی نینی ہے لیکن پھر اکسپوز ہو جاتے ہیں یا وہ مجیب بہت اچھا ہے جتنا مرضی اچھا ہے مجیب نے بڑی وکٹر لی ہے سر لی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اتنا لو ٹوٹل ہے اس کے بعد ہم اکسپوز ہو جاتے ہیں بری طرح سے افغانستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا نائنٹی نائن کے وڈکم میں بنگلدیر سے ایسے بری طرح دو سو چوبی سن نے کیا ہم آرگے حسیم اکرمی کے پتانی میں آئیلینڈ دو در سات میں انزمام اللاک جو ہیں وہ تھے اس کے بعد انزمام کیریئر اچھا خاتمہ نہیں ہوا ہمارے کسی پلئر کا اچھا کیریئر کا خاتمہ نہیں ہوا امران خان کا ورڈ کپ جیت کے گئے تھے بائجن وہ بھی زیاؤلاک صاحب انہیں واپس منتے ترلے کر کے لے تھے لیکن ورڈ کپ جیت کے گئے تھے آپ اصل میں بھی بہت چھوٹے ہیں آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا پس جائیں گے آگے چلیں دیکھیں لیکن افغانستان کے خلاف ہمارا کبھی ریکار جو ہیں ہم جیت تو جاتے ہیں اچھا نہیں تھا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنا شاکر کیا کرنا چاہیے ہمیں اگریسیو کرکٹ کھل دی چاہیے کیسے جو ایک سال سے آپ کا چیئرمین ہے جب یہ یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے یا بیٹھتا تھا یہ تو دنیا جہان کی ہمارے ٹیم میں وہ خامیہ ہوتی تھی اور کہتے تھا دو منڈ میں سلوشن آئے گا ایک سال ہو گئے آپ کو کوئی دو منڈ سلوشن نظر آئے ویوز لینے کے چکر میں یوٹیوب میں آپ کچھ بھی بہت دیتے ہیں تاکہ آڈینس آپ ان کو اٹھا کر لیں مجھے یہ بتائیں آپ کی موڈن ٹکنیک والا کوئی ایک بیٹس مین بھی ہے برینڈم مکولنم کی بات کریں کس طرح کھیلا کرتا تھا اس کی سکوپ چک کریں آگے بڑھ کے مارتا تھا آگے بڑھ کے فاسٹ بلڑ کو بریٹلی اور شان ٹیٹ جیسے بلڑ کو آگے بڑھ کے مارتا تھا پانی آتی ہے والا ہوا میں جاتی ہے ہم نے بھی تو کوشش کی لیکن ہماری والا ہوا میں جاتی ہے آخری جو آپ کا جو اسے کہتے ہیں پیڈل سکوپ یا پیچھے کھیلتا تھا محمد حفیث تھا وہ بھی کہتا تھا میں جا کے گولف کھیلتا ہوں تو تب میری جو ہے وہ پریکٹس صحیح ہوئی ہے باقی مجھے موڈن ٹکنیک کے حوالے سے کوئی ایسا پلے رکھتا ہے جو ابھی آپ کی ٹیم نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اور ایک اور چیز اگر آپ یہ کہتے ہیں شاکر باسی تو آپ نے جن پلیروں پہ انویسٹ کیا جب وہ کچھے تھے پکے پھل نہیں تھے اس پہ آپ انویسٹ جیسے فہی مشرف ہے he is brilliant in نیوزلینڈ he was brilliant in انگلینڈ آپ نے اس کو all of a sudden آزم خان جب ہم چیخیں مارتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت اس کو کھلایا اب جب اس کے پیچھے بیک پہ ایک پی ایس ایل سی پی ایل فلانا فلانا سی لنکن لیگ ہر جگہ وہ تگڑا گئے رہا ہے اس کو آپ نہیں کلا رہے اماد وسیم میچ وینر ہے بیٹ انڈ بال وہ بار ہو گیا آپ کو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کونسی کنڈیشن میں کونسا پلیئر چاہیے تو آپ کیسے مارڈن ڈے کرکٹ مانگ رہے ہیں سر و سکلین مشتاق کہتے ہیں نا کہ آپ ٹیم کو تنقید کرنا نا نشان نامنا مجھے یہ بتائیں کہ خوشدل شاہ ہے کیپٹن ہوتا ہے بولر کو یوٹلائز کرتا دوزار نو کا وڑکا پہ بھی یاد ہوگا کیلس آؤٹ نہیں ہو رہا تھا فریقہ خلاف یونس خان اللہ لائے فواد عالم کو کہ دو چھکے مار جائے گا اٹلا مارتے آؤٹ ہو جائے گا آؤٹ ہوا نہیں ہوا تو پراپر بولر خوشدل شاہ اس کو یوٹلائز کیا پھر رضاک اور ازر محمود کے بارے ایسا کوئی آر راؤنڈر میلا جو آپ کو پراپر فاس بالنگ بھی کر سکتے آر راؤنڈر بھی کس کی نلائکی ہے ہماری نلائکی ہے آپ کے کوچ ہوتے ہیں جناب جیو دعاوں سے کام چلنا ہوتا تو پھر ساری کام ہوتا ہے ساری مینن بھی کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ سے قرآن ہی گیا رہا کلا دیتے ہیں ہمیں دعا ہی تو کرتے ہیں اچھی دعا تو کوئی نہیں کر سکتا تو آپ کو موڈرنگ اور مولانا کسی ایک کو ٹیم کا مینجر ایک کو کوچ اور دوسرا آپ کو بابر کی بتا رہے تھے بابر جو مسلسل کرکٹ کھیلتا رہے ہیں آپ کو جو سٹیلنگ پلیئر ہیں آپ کو دیکھا ہوگا اگر اس نے پانچ میچے ہیں تین پلیئر کو ریش دیتے ہیں پھر دو کھلاتے ہیں اس طرح آپ نے پلیئر کو بچا کر رکھتے ہیں ہاتھ فرمیٹ کے لئے لیکن ان کے پاس بینٹ سٹریندھ ہے نا شاکر صاحب آپ کے پاس پلیئر ہی ہے ان کے پلیئر بھی ہوں لیکن ہم نے مسلسل کھلا دو میچے جیتے ہوگے پہ پیچھے گانا لگتا ہے کہ تم جیتے ہو یہ ہاروں میں تم سے پیارا جی ہو تو ایسے ایک میچ کہیں جیت جائیں تو ہم اوپر پہنچ جاتے ہیں پر فارمس نہیں دیکھتے دو ہوں سٹریندھ نہیں ہے اچھا کیا چینجز آپ کرنا چاہیں گے پہلا میچ انڈیا کے خلاب ملبرن کا تاریخی گراؤنڈ ہوگا کوئی ایک لاکھ جن میں نووے ازار انڈیاں بیٹھے ہوں گے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے تو وہ اس کراؤڈ میں ہم میچ کھیلنے اتریں گے وہ جو کرکٹ کہہ رہے ہیں وہ برینڈ ہی کچھ اور کھیل رہا ہے انڈیا بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں بظاہر ہمارے بہت برے لات ہیں لیکن اگر ایسے سپورٹسمن کیونکہ ہم سپورٹس کے لوگ ہیں یہ مننا پڑے گا کہ جس طرح آج بھی انہوں نے ہاراوہ میچ شامی دیکھیں ایک سپورٹس میں نہیں تھا آج اس کو لائے اور آخری اوہر دیا ایک یوہر دیا رویچ شرما اور آخری دیا اور اس نے ایک یوہر میں چار آؤٹ کر لیا ایک رن آؤٹ دو بول اور ایک جو وراٹ کولی نے کیچ پکڑا میں کہتا ہوں کیچ افتہ آپ اگر اس ورلڈ کپ میں دیکھیں گے ایسے کیچ بہت کم آپ کو ملیں گے تو آپ کیا کریں میں اگر آپ کہہ دیں ٹیم سیلیکشن کیا ہوگی ٹیم کیا کھلیں گے ٹیم میں کھلاؤں گا میں بابر رزوان فخر افتخار کھلاؤں گا آسف علی شہداب نواز نسیم دیر دس ہیں گیارما گیارما کون سا مس کی ارگ دیا بھئی حیدر ہے خوشگل ہے شان مسود بہتر ہی حیدر ہی کھلا اچھا آپ اوپننگ اس کے ساتھ جائیں گے اوپننگ اگر آپ نے اگریسیو آپ اپنے مائنڈ سیٹ بتائیں چھوڑیں اگر مگر کو آپ ہیں اس ٹیم کے کوچ آپ ہیں انڈیا کی ٹیم ہے میچ ہمارا انڈیا سے ہو رہا ہے آپ کی اپنگ کیا ہوگی آپ میں بھیجنا ہوں نواز اور حیدر علی کو نواز اور حیدر علی آپ نہیں کریں گے تو بابر کا آئیں گے میڈل آرڈر میں اس کے پاس تو چھکے مارنے کی اپلیٹی نہیں آپ کو تو مروا دیں گے کوئی بات نہیں وہ آخر بھی پچھتر بالوں میں سوگ نہیں لیتے پچھتر بالے ہی نہیں بچیں گی جو جدنی بچی ہیں شاکر باسی صاحب میری سمجھ میں ان کی تیم میں آئے آپ بتائیے میرا خیال ہے کہ رزوان کے ساتھ بابر کی جگہ اگر ہم فخر کو بھیجیں تو یہ کمبینیشن ہمارا زبردست بھی میں آپ کے اپننگ پیر کے ساتھ جاؤں گا ون ڈاؤن ہوگا بڑا زبردست یہ ٹاکرا ہوگا ون ڈاؤن کون ہوگا اس کے بعد آپ بابر کو ٹرائے کریں تیسرے نمبر پر وہی ون ڈاؤن ہوگیا چوتھا نمبر کس کو دیں گی چوتھا میں دوں گی according to situation شداب ہے نواز ہے حیدر ہے افتغار ہے آسف ہے دیکھیں آپ کے پاس بڑی liberty ہوگی اگر آپ اس بیٹنگ آرڈر کے ساتھ جائیں گی میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اسی بیٹنگ آرڈر کے ساتھ اچھا کیا لگتا ہے بھومرا نہیں ہے بھومرا نہیں ہے بڑا بیشنگ ہوئی ہے انڈیا کی لیکن آج ہم نے دیکھا جس طرح 29 رن 18 بالے فنچ کہہ رہا ہے بڑا تگڑی بیٹنگ چل رہی ہے اور جناب انہوں نے تین اووروں میں بڑے آرام سے ان کو روکا 22 رن پر اور آخری اوور میں سپیشلی صرف انیسوہ ور عشر پڑیل نے کیا فنچ کو آؤٹ کیا پانچ رن دیئے اور آخری اوور میں گیارہ رن چاہیئے اور شامی نے چار آؤٹ کر دیئے تین اب اس کی وٹیں ایک اس نے رن آؤٹ کیا تو کیا لگتا ہے بالنگ کا ان کا concern واقعی ہے اور ہردک پانڈیا ہے ان کے پاس رویت شرم ہے ان کے پاس راول ہے ان کے پاس ورات ہے اور سکائے جس طرح سوریہ کمار یادو آج کیل ہے آپ دیکھیں کہ جو برینڈ ان کے پاس ہے جس طرح انہوں نے آسٹریلیا کو ان کے گھر میں پوری آسٹریلیا ٹیم کو رایا ہے کیا لگتا آپ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ان کو انڈیا کو ہم نے پچھلی پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی جی بالنگ ایبریج ہے تو میرا خیال سے ہمیں ان کو بلکل بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے اور شامی کے آنے سے وہ ختم ہو گیا ایبریج والا کام شامی اگر آخر میں آتا ہے اور وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اور ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد دیکھیں اتنا لمبے بریک کے بعد بھی اگر وہ آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کا سٹیمنا بھی اور یہ ساری تھی ٹیم کارڈینیشن ان کی ٹیم کارڈینیشن کی اگر میں بات کروں بڑا ضروری ہوتا ہے کپتان کو بھی کریٹر دینا پڑے گا کہ ایک ہی آور اور وہ بھی آخری دیا شاملہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ دوزار ساتھ دوزار ساتھ مجھے یاد ہے جو گندر شرما کو مائندر سنگھ دونی دے وہ لیکن اور آپ کے مصبہ نے یوں کر کے پلیٹ میں مائچ پیش کیا تھا بہت بالے پڑی تھی جی امرین میں تو کہہ رہی ہوں ویازے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ویراد کولی میرا فیوریٹ پلیئر اس لیے بھی ہے کہ اس کی کوڈینیشن سے لے کے باڈی لینگوچ اور ہاں چھو ہوں فیلنگ کر رہا ہے کمال کر دیا تو میں نے اس لیے مجھے اگر میں میں کسی پلیئر کو تیار کروں گی تو میں اسے ویراد کولی کی طرح تیار کرنا چاہوں گی اچھا یہ بتائیں مرین ہمارے پاس تو ویراد کولی نہیں ہے سکائی نہیں ہے ہمارے پاس رویت نہیں ہے ہمارے پاس راہل نہیں ہے ہمارے پاس ہاردک پانڈیا نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے دو آئے ہمارے پاس نہیں نہیں ہمارے پاس جو ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پہلے آپ بتائیں پھر شاکر آپ بتائیے گا ہمارا x-factor انڈیا والے میں یہ واماً من میکچز کو چھوڑے اور انڈیا ای آلسو بلیو کہ ان کے ریزلٹس ڈیزنٹ میٹر آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پاس دے گئے یہ اتنے نام ہیں ہمارے پاس آپ کو کون سا پلیئر لگتا ہے جو x-factor ہوگا اور یہ ہمارے میچ کو لے کے جائے گا میں بیک گراؤنڈ کا ذکر ضرور کروں گی خاص طور پر ایشیا کب ہم کھیلیں ہیں فائنل میں کھیلیں ہیں چاہے ہارے ہی ہیں لیکن کھیلیں اور انڈیا کو ہرایا بھی ہے یہی پلیئر تھے ویراد بھی تھا اس ٹیم میں روحید شرما بھی تھا مطلب تھی ٹھیک کشامی نہیں تھا باقی تو تھے تو اگر ہم نے وہاں پہ ان کو بیٹ کیا کھیلے تو اچھ مین ہمیں بلکل نہیں جا بچے وہ ایشین تھے کنڈیشن تھے یو ای آپ کا وہ گھر تھا جس میں آپ نے پچھلے بارہ سال میں پاکستان سے کئی گنا زیادہ کرکٹ کے لی تھی بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلا جو ویلٹی ٹوئنٹی تھا ڈیو تھا جو ایشیا کا اب تھا یس ایک ہم آرے ہیں ہم جیتے ہیں لیکن وہ کنڈیشن سارے تھے ایشیا کے یہاں آپ آسٹریلیا کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں بال پورا دیکھو فاسٹ آئے گا لیکن پورا آئے گا جو بیٹس پین ہے بلے پہ آئے گا بلے پہ آئے گا اس کو بڑا ایڈوانٹیج اور جس کی بال میں دم ہے دیکھو شاہین کو آج میں نے دیکھا ہے دوور میں لیکن وہ رسٹی نظر آیا میں بھی میچ وٹنس گین کر لے لیکن دیکھو انڈیا جو ہے مسلسل کرکٹ کھیل کے آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا کہ ہمارے پاس کونسا ایسا پلیئر ہے جو میچ کی جیسے نواز نے میچ کی پوزیشن ٹرن کر دی 181 کے لیے جیسے پہلے میچ میں ہم نے دیکھا 147 ضرور تھا لیکن ایک تگڑا میچ ہو اس میچ میں آپ کو کونسا لگتا ہے 23 تاریخ کو ملون کا گراؤنڈ ہے ایک لاکھ بندہ ہے اور یہ پاکستانی پلیئر جو ہے آپ دو نام بھی لے سکتے ہیں کہ یہ دو پلیئر ہیں جن کا بابر رزوان تو سب کو بتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کے میچ کو چاہے بالنگ ہو چاہے فیل دیکھیں ہم ایک چیز اگنور کر رہے ہیں فیللنگ بھی اتنی ہی اگر کچھ اٹھیں گے ہاتھ سے رنز بنیں گے T20 is not all about hitting sixes and winning the matches T20 is about پیسٹنگ ڈائننگ ایک کور میں چھے والے ہیں ایک چوکہ آج ہے ایک آئی ڈبل آئی سنگلیں گیارہ مارا بن جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ دو پلیئر ہیں جی کہ جن پہ آپ کو ہے کہ یہ میچ کو ٹرن کر سکتے ہیں لیٹس بوز آخری چار آور ہے ہمیں ساٹھ رنچےز کرنا ہے تو آپ کن دو پلیئروں پہ کہیں گی نہیں یہ دو تین پلیئر ہمارے پاس آگا رہا ہیں مجھے بھروسہ ہے 23 اکتوبر والے میچ میں ریزوان کا تو اپننگ پہ آتے ہیں اور وہ جاتے نہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں سٹیک کریں فنش کریں جو بھی ہے مجھے فخر پہ بھروسہ ہے فخر میں مجھے گٹس نظر آ رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں پندران کر سکتا ہے بڑی بانڈریہ ہیں بانڈریہ ہیں اور ٹی وائی ٹی 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 میں آپ کے پاس چانس بھی ہیں پلیر اپنے آپ کو پروس کرنا چاہیے اگر پندرہ رن کی اس سے تو اور چار اوڑر ہوں تو میرا نہیں گیا اللہ فخر ہوں گے تو یو ایب ٹو رلائے اون یور میڈل اور لیڈر میڈا وہ دو کون سے پلیر آپ کے ہوں گے میڈل میں میں شادہ آپ پہ بہت رلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگریسیو پلیئر ہے ٹیٹنگ کرتا ہے جب آپ اس کو میڈل میں ٹی کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ کر کے دکھاتا ہے صحیح ہے مرے شادہ آپ کے ساتھ جائیں گی شاکر ساٹھ رنج آئیے چار اوڑر ہے سمجھیں کہ میڈل آرڈر پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے پاس چار پلیئر ہیں ہیدر ہے آپ کے پاس افتخار ہے آپ کے پاس آسیب ہے آپ کے پاس خوشدل ہے یہ شادہب ہے اور سم آؤ نواز بھی رہتا ہے آپ نے دیکھا ہو نیوزلینڈ کا جو فینل میچ تھا وہاں پہ آکے پوزیشن پس گئی تھی وہاں پہ نواز اور ہیدر علی نے ایسی پرپرومنس دی ہے اب اننکس کے لئے افتخار کے لئے ایک گراؤنڈ بن گیا تھا ٹھیک ہے تو اگر یہ دو میں نواز اور ہیدر اور تیسا اگر افتخار کے لیبرٹی دیں ان پہ جاؤں گا کیونکہ اگر سوچیشن ایسی بنی تو یہ کہیں نہ کہیں امید ہے کہ یہ نکال جائیں گے ہمیں امید نہیں ہے اور افتخار کا آسٹریلیا میں ریکارڈ بھی اچھا ہے اچھا مار لیتا ہے اور پھر پورا بیٹسمن ہے بال اس کے بیٹ پہ آیا تو اس نے چھوڑنا نہیں تو مطلب ہے آپ دونوں کو ایسا لگتا ہے ایکس فیکٹر یہ ہے کہ ہارس راوب جو ہے وہاں پہ ایک ہیوی مجھے لگتا ہے بالر صاحب صاحب صاحبتوں میں شہین اجری میں ہیں لیکن ہارس راوب ان کنڈیشن میں کھیلے ہیں بیگ بیش کھیلے ہیں اور ان کی پرپورمس بھی وہاں پہ اچھا لی ہے اسنین مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ کیوں نہیں ایکس فیکٹر بن سکتے ہیں پیس بھی ہے بلہ آپ اسنین کو کھلا رہے ہیں کھلا رہی ہے ویسے مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک بیگ بیش کھیل کے ہے ایک پیس بھی ہے تین فاز بالر ہم نے لینا ہے جلدی سے بتائیں انڈیا کے خلاب تین فاز بالر نشین شاہ حریس راوب اور شہین شاہ فریدی میرے شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور حریس دونوں کے سیم ہیں تو جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کیا ہے انڈیپٹ اور بروٹل انالسز کریں دیکھیں ہمارا مقصد کتن نہیں ہوتا کہ ہم کرٹیسیزم کریں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو گری اریاز ہیں جیسے شاکر نے جیسے امرین نے بتائیں ہم ان پر دیکھیں اگر ان دونوں کو پتا ہے ابھی دیکھ لیں آپ فیلڈ میں جاتے ہیں کور کرتے ہیں اگر انہیں بتا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں کس کو کہاں بیٹنگ کرنی چاہیے کونسے ایکس فیکٹر ہے کونسے کس سچویشن میں ضرورت ہے تو جو ٹیم کے ساتھ لاکھوں روپے لے رہے ہیں اور جو جوائے رائٹس کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پتا یہ کمال بات ہے انہیں بھی پتا ہونا چاہیے درحل میں جو ٹیم فاز بالر ہیں اگر میں نے سیلیکٹ کرنے ہیں ہارس شاہین اور وسیم جونئر میرے تیسے فاز بالر جو ہوں گے وہ وسیم جونئر ہوں گے اس لیے بھی ہوں گے نسیم ہے نسیم ہے نسیم ہے نسیم ہے نسیم جونئر باقی میں ان کی ٹیم کے ساتھ جاؤں گا اب روز آپ کی ہماری اسی طرح لائیو بھی کوشش کریں گے بس تھوڑا سا رہ گیا تو لائیو بھی آئیں آپ کے نام آپ کے پیغمات آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں آپ ضرور بیجئے ہم اپنے شوز میں ڈسکس کریں گے اور روز آتے رہیں گے یہ شاکر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ بیٹ میں ہوتے ہیں کوشش کریں گے انہیں بھی امرین تو ہمارے ساتھ ریگولر ہوں گی اور بھی گیسٹوں کو ملائیں گے نئے بچوں کو بھی آپ کے ساتھ ملائیں گے اپنا رکھئے خیال ساتھ ہمارے گیسٹ کے دیجئے اجازت نئے شو تک کے لئے اللہ حافظ